موسیقی نمسکر دوستو میرے یوٹیوب چینل مجازے عوض میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست نکھل سری واسطہ دوستو آج ہم بدرینات کے درسن کرنے کے بعد مانا گاؤں آئے ہیں جو انڈیا کا انتم گاؤں بتایا گیا ہے اس کے بعد بھارت اور چین کی سیما پرارمب ہو جاتی ہے اور یہاں پہ تھنڈ بہت ہے میرا سائد گلا بھی بہت پڑ گیا اور میری آواز اچھے نہیں نکل پا رہی پھر بھی آپ لوگوں کے سامنے میں بیڈیو بنا رہا ہوں اس مانا گاؤں کا مہتویا ہے کہ یہاں پہ گلیس جی نے گپہ میں بیش کر کے مہا بھارت کی رچنا کری انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مہا بھارت لکھی اور یہی پہ بیاس جی کی گپہ ہے بیاس پوٹھی کے نام سے جانی جاتی ہے اور بیاس جی نے ان کو پوری مہا بھارت بتائی اور گلیس جی نے اس کو لکھا اور یہاں مانا گاؤں بہت ہی خوبصورت گاؤں ہیں یہاں پہ تھنڈے آپ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہاں گاؤں بہت ہی خوبصورت ہیں یہاں سے اونڈ کے بنے بہت ترہ ترہ کے سامان ملتے ہیں اور یہی سے پانچوں پانڈوں سورگہ روہی سورگ ہو گئے تھے کچھ دوری پہ بسودھارہ فال ہے کہا جاتا ہے اس کا پانی جس کے پہ گرتا ہے وہ پاپی نہیں ہوتا ہے جس کے پہ نہیں گرتا ہے وہ پاپی انسان ہوتا ہے حالانکہ اگر میں جا پاؤں گا تو اگر میں بسودھارہ فال تک جاؤں گا تو آپ کو درسن جرور کراؤں گا موسم بھی یہاں پہ بگڑ رہا ہے کبھی دھوپ ہوتی کبھی بارس کا موسم ہوتا ہے اور یہاں پہ بہت ہی جیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے اسی لئے میرا گلہ بہت بیٹھا ہوا ہے آواز آپ نہیں آتی ہے اس لئے آپ سے چھما چاہوں گا دوستوں جیسا بھی میری آواز نکل رہی ہے پھر بھی آپ کو جانکاری دینے کوشش کر رہا ہوں دوستوں مالا گاؤں کے اندر یا آپ سامنے ہمارے ایک گیٹ دیکھ رہے ہیں یا گیٹ دو راستے اس گیٹ سے جاتے ہیں ایک اوپر گڑیس گفہ کی طرف لے جاتا ہے اور ایک راستہ سیدھے سرستی ادھگم اور سرگا روحی بسودھارہ کی طرف جاتا ہے اب یہیں سے ہم گیٹ کے اندر اوپر والے راستے پہ جائیں گے اور پہلے ہم گڑیس گفہ کے درسن کریں گے جہاں پہ بیٹھ کر گڑیس جی نے مہا بھارت کی رچنا کری اور اس کے بعد اس تھوڑا اوپر بیاس جی کی گفہ ہے اس کے درسن کریں گے وہاں پہ بیٹھ کر بیاس جی نے پوری مہا بھارت گڑیس جی کو مہا بھارت بولتے گئے اور گڑیس جی لکھتے گئے یہیں سے مہا بھارت مہا پران کی رچنا اسی اس تھان سے ہوئی اور ہم اب وہاں جائیں گے درسن کریں گے پھر اس کے بعد سرستی ادھگم پہ جائیں گے اور سورگا روحی راستے پر بھی جائیں گے جتنی دور تک ہم چل سکتے ہیں اتنا درسن آپ کو جرور کرائیں گے یہ دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سرستی ادھگم اور بسودھارہ فال یہاں گڑیس گفہ بیاس گفہ یہ سارا چارٹ یہاں پہ دیا گیا ہے اور ہم اوپر کی طرف جائیں گے جدھر سے سردھالو نیچے کی طرف آ رہے ہیں ہم درسن کریں گے گڑیس گفہ کی طرف جائیں گے یہاں سے آئیے چلتے ہیں ہمارے ساتھ گڑیس گفہ یہاں کیسو پریاغ بھی ہے جہاں جہاں ماتا سرستی اور ماتا الک نندہ کا شنگم ہوا ابھی آپ وہاں بھی ہم جائیں گے اور یہ گڑیس گفہ کی طرف دھیرے دھیرے ہم بڑھ رہے ہیں اور کتنا خوبصورت گاؤں ہے ہر گھر میں یہاں پہ کلاکرتیاں بنائی گئی ہیں یہاں موڈی جی ہمارے پردھان منتری اور یہاں کے مکھ منتری سری پوشکر دھامی جی اترہ کھنٹ کا کافی بکاس کر رہے ہیں آنے والے کچھ سمیہ میں یہاں پہ کافی اچھا بکاس ہو چکا ہوگا ابھی یہاں پہ تھوڑی کٹنائی ہوتی ہے لیکن یہاں بہت ہی اچھا گاؤں ہے اور یہاں کے بہت ہی سندر چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور ہر گھر پہ کلاکرتیاں نظر آئیں گی اور یہاں پہ مہلائیں اون سے سویٹر ٹوپی شال اور مفلر بنایا کرتی ہیں جو کی بہت ہی اچھی اون کے ہوتے ہیں کافی گرم ہوتے ہیں ساید ہماری بجاروں میں ایسے وستر نہیں ملیں گے جو اتنی گرم اون کے ہوئیں گے اور اسی سے ان کا جیون یا پن ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو ان کو پروش ساہن کے لئے خریج نا چاہئے دوستو یا گڑیس مندر کا گیٹ ہے اور یہ بورڈ بھی لگا ہے اور اس بورڈ کے سامنے اس مندر سے سیڑھیاں گئی ہیں مندر کے لئے اور وہیں پہ گڑیس جی کی گفہ ہے ہمارا ٹھیک سامنے گڑیس جی کا مندر ہے اور آئیے درسن کرنے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ گفہ میں کیا ہے اور گڑیس جی کہاں پہ بیٹھ کے مہابھارت کو لکھتے تھے دوستو ہم آ پہنچے ہیں گڑیس گفہ میں اور یہ دیکھئے گڑیس کی گفہ ہے یہ کتنا پراشین اسطھل ہے اور آج ہمارا سو بھاگ ہے کہ ہم اس اسطھان پر آئے ہیں جہاں پہ ساچھات گڑیس جی آج بھی موجود ہیں یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار درسن کر لیجئے گڑیس کا آثیر آت آپ کو پرابت ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے ایک گفہ ہے یہاں گڑیس منتر بہت سارے لکھے ہوئے ہیں یہ دروازہ بنایا گیا ہے اس کے اندر پرویس کریں گفہ ہے جو کی سائد دیکھنے میں مجھے پرتیت ہو رہا ہے کہ یہاں اندھکار میں یہ اسطھان ہے یہاں پہ کوئی روشنی نہیں ہے بھیڑ بہت زیادہ ہے جیسے جیسے یہاں پہ اندر سے لوگ کم ہوتے ہیں میں بھی اندر پرویس کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا چھوٹا سا گیٹ ہے اور سردھالو کی سنکھیا کافی ہے تو ہم بھی اپنا انتظار کر رہے ہیں گڑیس جی کے منتر لکھے ہوئے ہیں گڑیس جی کے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہ پرکرمہ مارگ لکھا ہوا ہے ساید یہ پرکرمہ اس کے اندر سے ہوتی ہے میں بھی پہلی بار آیا ہوں اور اب اس کے اندر جانے کی میری بہت اچھا پربل ہو رہی ہے کہ جلدی سے لوگوں کی سنکھیا گھٹے اندر پرویس میں بھی کروں یہ دیکھ کتنا اندھکار یہ گفہ ہے یہ اندر لوگ اپنے موبائل سے روسنی کرے ہیں یہ دیکھ گفہ یہ پہاڑ کا بھاگ ہے اس کو لوگ چھو رہے ہیں سردھالووں کا ماننا ہے کہ گفہ کے ہر کن کو ہر پتھر کو ہر اس تھان کو چھونے ماتر سے ہی پھل پرابت ہوتا ہے اس لیے گفہ ہر کونے کو سردھالو چھونے کے لیے لالائت ہیں اور اس پرس کر رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں گفہ یہ موبائل کی روشنی سے لوگ دیکھ رہے یہ ادل اس کے حمال کنڈ ہے اور اس کی پرکرمہ تیرے پتک نیرہ آگے بڑھتے پرکرمہ کر رہے ہیں جو کی بلکل اندھکار میں یہ گفہ اور آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہم باہر نکلنے کا یہ مہر ہے ہم لوگ باہر نکل رہے ہیں اور یہ پوری پرکرمہ ہو گئی اب یہ آپ کو میں درسن کرانے والے ہیں گڑپت گڑان مہراج کے جو ساچھات یہاں پہ بیراج مان ہے سرد دھالوں کی بھیر کافی زیادہ ہے اس لیے یہاں پہ بہت کم جگہ ہے نکل پانا بہت مشکل ہے اور یہ دیکھئے مین مندر آ چکا ہے اور اب ہمارے سامنے ہمارے گجان گلپتی جن کے ساچھا در آپ کریں گلپتی بھپا کی جے دیکھئے ساچھا در سن کریے گلے جی کے یہ ہمارے سامنے ساچھا گلے جی بیراج مان ہے مان 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 تا کہ یہاں گڑے جی آج بھی ساچھا بیراج مان ہے در سن مات سے ساری بگن باد دور ہوتی ہیں جی گلپتی بپا جی گز آج مجھے سو بھا گلے جی کے ساچھا در سن کرنے کا میں تو دھن ہو گیا اور اب ہم گلے گفہ کے در سن کرنے کے بعد اوپر کی اور بیاس گفہ جائیں گے بیاس گفہ میں بیاس جی کے در سن کریں گے جس کو بیاس پو تھی کے نام سے جانا جاتا ہے مجھے لوگوں سے گیاد ہوا کہ بیاس پو تھی اس لئے کہا جاتا ہے کہ بیاس جی نے جو بھی کچھ لکھا اس کو پتھر میں تبدیل کر دیا پتھر میں بدل دیا جو بیاس گفہ ہے اس کا جو بھی گفہ کا پہاڑ پروت دیکھیں گے وہ بلکل پرانی پوٹھی کے سمان ہے جیسے کی بہت پرانی کتابوں کے پنے ایک کے اوپر ایک رکھے ہوں ایسا پروت ہے اسی کی گفہ ہے اور اسی گفہ میں بیاس جی کا اسرم ہوا کرتا تھا اور بیاس جی یہ پہ رہ کے سارے پرانوں کی رشنا کری مہا بھارت کے پسچات پانڈو بیاس جی سے اسی اس ستھان پر ملنے آئے اور بتایا کہ سارا یدون بھی سماپت ہو گیا ہے تب ہی بیاس جی نے ان کو ساچھات کار کر آیا اور ان کو سلاح دی کہ تم اب سورگ کو پرستان کرو تو اسی مانا گاؤں سے پانڈو سورگ روحی گئے جو کی آگے اسی مارک پہ ہے سرشتی ندی کا یہی پر ادھگم ہوا اور یہی پر کیسو پریاغ ہے جہاں پہ سرشتی ماتا کا سنگم ہوا الک نندہ سے اور یہ مانا گاؤں میں کتنا سندر درس ہے جس کو دیکھتے ہی بنتا ہے اور بھارت کی پرثم چائے دکان کے نام سے یا دکان پرسد ہے اور جو آپ پروت دیکھ رہے ہیں اس پروت کے ٹھیک پیچھے طببت سیما ہے